بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میں اپنے دیسی اربل پی کے چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کان میں درد کا علاج یا کان میں پس آنا تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے متعلق مجرب نسخہ اگر کسی کے کان میں درد ہوتا ہے یا کان میں پس آتی ہے تو اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں وہ یہ نسخہ آزمائے انچاللہ کان میں درد ٹھیک ہو جائے گا اور کان میں پس آنا بند ہو جائے گی صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تنسخہ آپ نوٹ کر لیں آپ نے دو چیزیں لینے ہیں آپ نے ککر کے پھول لینے ہیں دو تولے اور روگنے سرسوں یعنی سرسوں کا آپ نے تیل لینا ہے پانچ تولے آپ نے سرسوں کے تیل کو آگ پر رکھ دینا ہے اور اس میں آپ نے ککر کے پھول ڈال دینا ہے جب ککر کے پھول جال جائیں تو آپ نے ککر کے پھول بار پھینک دینے ہیں اور وہ تیل محفوظ کر لینا ہے استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے چار کترے کان میں ڈان لیں ہیں اگر سردیوں کا موسم ہو تو تیل کو آپ نے نیم گرم کر لینا ہے انشاءالتالہ یہ تیل آپ جو ہی استعمال کرو کہ کان میں پس آنا بند ہو جائے گی اگر کان میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے سے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دعوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ